موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل پیان کارٹ کو آدھار کارٹ کو اگر آپ نے ابھی تک لنک نہیں کروایا ہے تو یہ خبر آپ کے لئے کافی اہم ہے کیونکہ حکومت نے لنک کروانے کی تاریخ میں مزید تین مہ کی توسی کی ہے اب تک یہ تاریخ 31 مارت تھی جو اب 30 جون کو کر دی گئی ہے اس طرح پیان کارٹ کو آدھار سے لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پیان کارٹ 30 جون 2023 سے انویلڈ ہو جائے گا سنٹرل ریزرو پولیس فورس نے 9000 سے زیادہ کان اسٹیبلز تیکنیکل انٹریٹ کی بھرتی کے لئے نوٹکیشن چاری کیا ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار سائٹ پر جا کر درخواست دے سکتے ہیں یہ عمل 27 مارس سے شروع ہو کر 24 اپریل کو ختم ہوگا بھرتی کا ٹیسٹ ایکم جولائی سے 30 جولائی 2023 تک لیا جائے گا کل 9212 خالی ملازمتوں کو پور کرنے کے لئے بھرتی کا عمل شروع کیا گیا ہے مردوں کے لئے کل ملازمتوں کی تعداد 9105 اور خواتین کے لئے 107 ہے منتخب امیدواروں کی تنخواہ کی ستہتین کے مطابق 21700 سے 79100 روپیے ملیں گے اہلیت کے میار عمر کی حد وغیرہ مختلف ملازمتوں کے لئے مختلف ہیں دسمی جماعت کامیابی حاصل کرنے والے درخواست داخل کرنے کے اہل ہیں بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ڈی اربین نے اپنے والد ڈی سرینی واسک کی کانگریس پارٹی میں شمولیت اور استفعہ پیش کرنے کے معاملے میں ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے تلنگانہ کے نظام آباد لوگ صبح حلقے سے نمائندگی کرنے والے ڈی اربین نے کہا کہ ان کے والد کانگریسی ہیں اور وہ کٹر بی جے پی ہیں ان کے والد کو زبردستی گاندھی بھون لے جا کر پارٹی میں شامل کروایا گیا جبکہ ان کے والد کئی ایک بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی سہت کے مسائل کو لے کر وہ پریشان ہیں کم از کم وہ خصے باتروم نہیں جا سکتے انہیں پارٹی میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے ہیدر آباد کے پرانے شہر میں پیش آئے خوفناک سڑک خاصے میں ایک برخہ پوش خاتون جانبہ ہو گئی پینتیس سالہ خاتون پروین بیگم جو کہ حبیب کالونی شاہینگر کی رہنے والی بتائی گئی ہیں ستائیس مارچ کی صبح اپنے بیٹے کے سکول بالا پور جا رہی تھی کہ راستے میں ٹاٹا اس گاڑی نے انہیں ٹک کر دے دی حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ سڑک کے کنارے سے جانے والی خاتون کو گاڑی نے ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں خاتون اچھل کر گر پڑی اور جا بہاں ہو گئی حادثے کا منظر سیسی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے جو سٹل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے شاپنگ مالز میں غیر خانونی طور پر پارکنگ فیز وصول کرنے پر جی ہے چمسی نے کوکٹ پلی منجیرہ مال کو جرمانہ آئیت کیا ہے مال میں غیر خانونی طور پر پارکنگ چارجز وصول کرنے پر پچاس ہزار روپیے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے ایک متاثرانے سنٹرل انفوسمنٹ سیل ایپ کے ذریعے شکایت کی کہ منجیرہ مال میں غیر خانونی طور پر پارکنگ فیز وصول کی جا رہی ہے ساتھ ہی اس نے مانجیرہ مال میں پارکنگ کے لیے دی گئی رسید بھی اپلوڈ کی سی ای سی ایپ نے تصدیق کی ہے کہ مال انتظامیہ پارکنگ فیز وصول کر رہی ہے ڈیریکٹوریٹ آف انفوسمنٹ ویجلنس اور انفوسمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے شاپنگ کامپلس کو پچاس ہزار روپیے جرمانہ آئیت کیا ہے ہندوستان کی مشہور آٹو موبائل کمپنی مہندرہ ایڈ مہندرہ نے اپنی نئی کار تھار کو تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی ورلڈ باکسنگ چیمپنن نکھزرین کو پیش کی جو مسلسل دوسرے سال عالمی باکسنگ چیمپنن بنی ہے اس مرتبہ چیمپنشپ میں پچاس کلوگرام کیٹیگری جیتنے والی نکھزرین نے مہندرہ ایمرجنگ باکسنگ آئیکن آوارڈ بھی جیتا ہے مہندرہ آٹومیٹیو نے ٹویٹ کیا کہ بے مثال لکھت نے ہندوستانی کھیلوں کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا ہے مہندرہ اسے ایک اُبھرتے ہوئے باکسنگ آئیکن کے طور پر مبارک بات پیش کرتا ہے ہم اس کی حیرت انگیز کامیابیوں کے لیے ایک نئی تھار کار پیش کر رہے ہیں چیمپنشپ کے تلائی تمغے کے ساتھ تقریباً 82 لاکھ روپیہ کا نقضینام بھی نکھزرین کے آکانٹ میں جمع ہوئے ہیں اپنی نئی پارٹی کا اعلان کرنے کے تقریباً تین مہابات کرناٹک کے سابق وزیر اور کانکنی کے تاجر جی جناردن ریڈی نے فوٹبال کو اپنے انتخابی نشان کے طور پر جاری کیا ہے اسی طرح انہوں نے امیدواروں کی پہلی فہرست کے علاوہ مئی کے مہنے میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے تحت پارٹی منشور جاری کیا ہے واضح رہے کہ ریڈی جو غیر خانونی کانکنی کیس میں ملزم ہیں نئے حال ہی میں بی جے پی کے ساتھ اپنی دو دہائیوں پرانی رفاخت کو ختم کرتے ہوئے کلیا ناراج یا پرگتی پکشا کے آر پی پی تشکیل دیا تھا ریڈی نے کہا جب میں پہلے سیاست میں تھا تو ہر کسی نے میرے ساتھ فوٹبال کی طرح برطاؤ کیا چاہے وہ میرے اپنے ہوں یا دوسرے یا دشمن اب میں یہ ثابت کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوں کہ میں بھی سب کے ساتھ فوٹبال کھیل سکتا ہوں پارٹی کے لوگوں کی نخاب کشائی کے بعد جنار دنگرڈی میڈیا نمائندوں سے بات کی بعض سیاسی مبسرین کے مطابق کے آر پی پی بعض حلقوں خاص طور پر بلاری بیلٹ میں بی جے پی کے انتخابی امکانات پر کچھ اثر انداز ہو سکتی ہے کانگرس خائد راہل گاندھی نے سرکاری بنگلے کو خالی کرنے کا اعلان کیا ہے لوگ صبح ہاؤزنگ کمیٹی نے راہل گاندھی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سرکاری بنگلہ بائی سپریل تک خالی کرنے کی ہدایت دی تھی راہل گاندھی نے اس سلسلے میں مکتوب روانہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس گھر سے ان کی بہت ساری یادیں چڑی ہوئی ہیں لیکن وہ حکم کی تعمیل کریں گے جامعہ تشدد معاملے میں شرجیل امام سفورہ زرگر آصیف اقبال تنہا اور دگر آٹھ ملزمین کو بری کرنے کے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو دہلی ہائی کوٹ نے پلٹ دیا ہے عدالت نے ان تمام کے خلاف تازیرات ہن کی دفعات کے تحت الزامات وضع کر دیئے دہلی ہائی کوٹ نے دو ہزار انیس کے جامعہ تشدد کیس میں گیارہ ملزمین کو بری کرنے کے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف پولیس کی طرف سے دائر نظر سانی کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا جسٹس فرنکانتہ نے کہا کہ پر امن استعمال کا حق ماخل پابندیوں سے مشروط ہے اور تشدد کی کاروائیوں یا پرو تشدد تقریر کو تحفظ نہیں دیا جاتا کرناٹک کے بی جے پی ایمیلے میڈل ویرو پکشا کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کرناٹک سوپس اینڈ ڈیٹرجنس لیمیٹڈ سے مطالق رشوت کے معاملے میں گرفتار کیا ہے جس کا وہ چیئرمن تھا اسے لوگ آئیوکت پولیس نے بینگلو راتے ہوئے ٹمکور کے کیا سندرہ کے خریب حراست میں لیا چند دن قبل رکنے اسمبلی کا بیٹا پرشانت میڈل چالیس لاکھ روپی کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور پولیس نے اسے اس کیس میں اہم ملزم بنایا تھا اسی کے پولیس نے رکنے اسمبلی کے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے کروڑوں روپی نقدی ضبط کی تھی اور رکنے اسمبلی کو بھی اس کیس میں ملزم بنایا تھا تاہم رکنے اسمبلی ویرو پکشا نے گرفتار ہونے سے قبل پیش کی زمانت حاصل کی تھی لیکن حال ہی میں کرناٹک ہائی کوٹ کے سنگل رکنی بینٹ نے ان کی پیش کی زمانت تکی درخواست کو خارج کر دیا تھا جس کے بعد پولیس نے فوراں اسے گرفتار کر لیا سعودی عرب میں پیش آئے خوفناک حاصے میں عمرہ زائرین کی بس حاصے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں بھی سفرات جانبہخ اور متعدد زخمی ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پیر کے دن اس وقت پیش آیا جب عمرہ زائرین سے بھری ایک بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی اس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی مقامی حکام کے مطابق حاصے میں کم از کم بھی سفرات جانبہخ ہو گئے جبکہ انتیس کے زخمی ہونے کی تلات ہیں متاثرہ بس خمیس مشیص سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی مزید تفصیلات کا انتظار ہے سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی طلباوہ طالبات کے لیے انڈین فورم فار ایڈکیشن آئی ای ایف حضب سابق ریاد میں نی 23 تمثیلی امتحان کا احتمام کرے گا ڈاکٹر دلشاد احمد اور سلمان خالد کے اطلاع کے مطابق یہ امتحان 28 اپریل 2023 کو علی آسمین انٹرنیشنل سکول ریاد میں منعقد ہوگا شرکت کے خواہشمند طلبا سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 اپریل تک اپنے نام فورم کے ساتھ ریجسٹر کروائیں مزید تفصیلات کے لیے فور نمبر 0559062653 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے حرم مکی میں زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر صحیح کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں میں اضافہ کیا گیا ہے انتظامیاں کی جاری کردہ اطلاع کے مطابق مسجد الحرام میں زائرین کے لیے 30 ہزار سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں سبق ویب سیٹ کے مطابق انتظامیاں نے مسجد الحرام سے باہر مفت ویلچئر کا بھی انتظام کر رکھا ہے انتظامیاں کے تحت کام کرنے والی متعلقہ کمیٹی نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے علاوہ الیکٹرک ویلچئر بھی فراہم ہیں جبکہ عام ویلچئر بھی ہے جسے مفت حاصل کیا جا سکتا ہے اور دھکا دینے والے شخص کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں انتظامیاں نے کہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کی وجہ سے سہی میں اور بالائی منزل میں تواف کرنے میں کافی سہولت ہوگی امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر پین کارٹ کو آدھار کار سے لنگ کرنے کی تاریخ میں تین ماہ کی توسیر سی آر پی ایف میں نو ہزار سے زائد ملازمتوں پر بھرتی کے لیے نوٹفکیشن جاری ورلڈ باکسنگ چیمپین نکھر زرین کو مہندرہ کمپنی نے اپنی نئی کارٹھار دیتیا اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ